بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید و سب سب خیر و عافیس سی ہوں گے آج کپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فور زی رو تھری ڈیٹا بیس منجمنٹ سیٹم کا لیکچر نمبر ایٹین کور کریں گے جو کہ ہمارے میڈ ترم سلیبس کا جو ہے وہ لاس چپٹر ہے کونگریجولیشن آج کا لیکچر پڑھنے کے بعد ہمارے جو میڈ ترم کا سلیبس ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کور ہو چکا ہوگا ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دوستوں تک شیئر بھی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے کیسٹی لرننگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیگا اور ساتھ بنی بیل کے آئیکن کے اوپر کلک کر کے آج نوٹکیشن بھی یان کر دیجئے گا لیکچر نمبر ایٹین کے دن دوستوں سب سے پہلے آتا جی آپ بس ٹائپ سو جوائن لیکن اس سے پہلے جوائن کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ نے دو یا دو سے زیادہ ٹیبل یعنی ریلیشن سے ایک ساتھ ایک ٹائم میں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم جو کراس پروڈکٹ کا سپیشل فارم یوز کرتے ہیں اس کو ہم جوائن کہتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کراس پروڈکٹ کیا ہوتی ہے آپ نے اس سے پہلے ایک ٹکنیک پڑھی تھی نون پروسیجر لینگویج کے اندر کراس پروڈکٹ جو کیا ہوتی ہے جب آپ ایک ٹیبل کی روز کو دوسرے ٹیبل کی ایچ روز سے ملٹیپلائی کرتے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کراس پروڈکٹ تو جوائن کے اندر بھی دوستو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن جوائن جو ہے تھوڑی اڈوانس سپیشل فارم ہے کراس پروڈکٹ کی جس میں کیا ہوتا ہے کراس پروڈکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی رو کو چھوڑ نہیں سکتے جیسی آپ کراس پروڈکٹ لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے وہ بلا کہ آپ کی ساری کی ساری روز جو ہے ایک ٹیبل کی دوسرے ٹیبل سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں اس میں کوئی رو جو ہے وہ سکیپ نہیں ہوتی ہے لیکن جوائنز میں کیا ہوتا ہے جوائنز میں آپ اپنی مرضی سے کنڈیشن لگا کر کوئی سپیسیفک رو جو ہے وہ سکیپ بھی کروا سکتے ہو تو یہ مطلب ہے اس کا کہ یہ کراس پروڈکٹ کی ایک سپیشل فارم ہوتی ہے جوائنز جو کیا کرتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ٹیبل سے ریٹا فیچ کرنے کے لیے ہماری ہیلپ کرتی ہے اب یہاں بھی دکھا بھی ہوئی ہے جوائنز سپیشل فارم آف کراس پروڈٹ آف ٹو ٹیبلز کہ جب آپ نے دو یا دوسرے زیادہ ٹیبل پر جوائنز کروڈ لگانا ہو تو اس کی ایک سپیشل فارم ہے جس کو ہم جوائن کہتے ہیں بائنری اپریشن یہ ایک بائنری اپریشن ہے بائنری اپریشن سمجھتے ہو نا ایسا اپریشن جو کم سے کم دو ٹیبل یا دو سے زیادہ ٹیبل پر اپلائی ہوتا ہے اس نے کہتے ہیں بائنری اپریشن that allows combining certain selections and a Cartian product into one operation مطلب یہ کرتا کیا ہے کہ آپ کے دو ٹیبلز کو آپس میں Cartian product لیتا ہے لیکن اس Cartian product کے اندر تمام روز کو ملٹیپلائی نہیں کرتا بلکہ صرف انہی روز کو ملٹیپلائی کرتا جو ہم نے select کی ہوتی ہیں نیکسٹ کہتا ہے remove duplicate attributes کے علاوہ جو join ہوتا ہے یہ آپ کے جو duplicate attributes ہوتے ہیں جو duplicate column ہوتے ہیں ان کو بھی remove کر دیتا ہے نیکسٹ کہتا ہے جی different types of join join کی different types ہوتی ہیں پہلا ہے جی تھیتھا join پھر ہے ایکویں join پھر ہے سمی join پھر ہے نیچرل join پھر ہے آوٹر join سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی تھیتھا join اب دوستو یہ join کی کیسے ٹائپ ہے کہتا ہے it means that in normal cross product all the rows of one relation are mapped match with all the rows of second relation مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تھیتھا join join کی ایک ایسی ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے ایک ٹیبل کی ساری کی ساری روز کو دوسرے ٹیبل کی ساری کی ساری روز کے ساتھ کیا کرتے ہو ملٹیپلائی کرتے ہو یعنی اس کا cross product لیتے ہو لیکن آگے اس نے ایک اور بات بھی کی ہے but here only selected rows of a relation are made cross product with second relation لیکن کہتا ہے ایک بات یار رکھئے گا لیکن وہ کہتا ہے ایک بات یار رکھئے گا کہ جو آپ نے ایک ٹیبل کی روز کو دوسرے ٹیبل کی روز سے ملٹیپلائی کیا ہے ٹھیٹھا join کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ساری روز ملٹیپلائی نہیں ہوتی صرف وہی روز ملٹیپلائی ہوتی ہیں جن روز کو آپ نے condition لگا کر select کیا ہوتا ہے it is denoted as under کہتا ہے اس کو ہم denote کرتے ہیں r into theta s r آپ کا پہلا ٹیبل ہے cross product theta s آپ کا second table ہے ٹھیک ہو گیا جی next اب میں یہاں بھی example سمجھ رہا ہوں آپ کو ٹیٹھا join کیسے کا ہوتا ہے پہلا ہے کہ table faculty دوسرے table course اب ویسے دوستو اگر آپ normally cross product لوگے تو کیا ہوگا آپ کی faculty کا جو table اس کی تمام کی تمام یہ روز آپ کے second table یعنی course کی تمام کی تمام ٹپلز یعنی تمام کی تمام روز سے ملٹیپلائی ہوں گی یہ تھا simple cross product لیکن ٹھیکھا join میں کیا ہوگا ٹھیکھا join میں یہ ہوگا کہ آپ کی اس faculty والے table کی تمام کی تمام روز اس course والے table کی تمام کی تمام روز سے ملٹیپلائی نہیں ہوں گی بلکہ صرف وہ ہی روز ملٹیپلائی ہوں گی جو ہم select کریں گے جیسے دیکھیں ہم نے نیچے آگے select کیا تو یہ آپ کی ٹھیکھا join کی کیوری کیا کیوری آپ نے لکھی آپ نے کھا selection operation آگے selection simple لگایا آپ نے لگائی اپنی condition کیا rank equal to associate professor آپ نے کہا کہ میرے فکلٹ آگے آگے آپ کو نا selection operation کے اندر ہم condition کھانے کے بعد آپ رون برکر کے اندر آپ نے table کا نام تہا دے تو میں نے کہا faculty table یعنی آپ کہہ رہے ہو faculty table کے اندر صرف وہ ہی روز select کرو جن روز کے اندر جو rank ہے وہ associate professor ہو اور faculty table میں سے جب یہ row specific select ہو جنگی اس کے بعد میں نے کہا اس کا cross product لے لو اس کے ساتھ course والے table کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں faculty table کے اندر وہ کون کون سی روز ہے دوستو جن کا rank جو ہے rank جو ہے وہ کیا associate professor دیکھیں کیا پہلی جو row ہے جس میں faculty name اسمان ہے کیا اس کا rank associate professor ہے no دوسری جو row ہے اس کے اندر yes associate professor ہے تو یہاں پہ انکیا کیا یہ دوسری row select کر لیں گے sorry یہ دوسری row کے اندر کیا آ رہا ہے مطلب یہ جو تاہیر ہے تاہیر ہے اس کا جو rank ہے وہ associate professor ہے تو یہ والی row select ہو جائے گی تاہیر والی اس کے بعد آئیشہ کا rank بھی کیا ہے associate professor ہے یہ بھی select ہو جائے گی تو یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے دوستو کہ ابھی کیا ہوگا faculty table کے اندر صرف تاہیر والی row اور آئیشہ والی یہ دو row صرف course table کی تمام کی تمام row سے multiple آئیشہ ہوں گی اب دیکھو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پہچان کے طور پر کہ جب آپ cross product لیتے ہو تو پہلے table کی جتنی rows آپ نے select کی ہوتی ہیں جتنی rows ہوتی ہیں وہ دوسرے table کی تمام row سے multiple آئیشہ ہوتی ہیں تو اس کو آپ total cases کار سکتے ہو کہ دیکھو ابھی faculty table کی کتنی rows multiple ہوں گی صرف دو ایک تاہیر والی ایک آئیشہ والی اور دوسرے table کی کتنی rows ہیں ایک دو تین چار چار روز ہیں تو یعنی پہلے table کی دو روز دوسرے table کی چار روز تو two four سے ملے بلا کہنا جو آپ کے آتا ہے eight یعنی اس کا مضبع ہے آپ کا جو ٹھٹھا جوائن کا output آئے گی اس کے اندر total number of rows جوائن وہ آٹ ہوں گی تو یہ دیکھیں واقعی یہ eight دیکھو one two three four and five six seven اور یہ دیکھو last پہ eight یہ ہے جی eight کیسا پھر منہ کو پتھنا تو یہ ہوتا ہے دوسرے چیٹھا جوائن جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک table کی روز دوسرے table کی روز کے ساتھ صرف وہ ہی multiple ہوتی ہیں جو آپ نے condition کے اندر select کی ہوتی ہیں تمام کی تمام روز select روز نہیں ہوتی یہی difference ہے چیٹھا جوائن کے اندر یا جوائن کے اندر چلی چلتے ہیں تو یہ تیٹھا جوائن نیچ چلتے ہیں اب دوسرے ایکوی جوائن کیا ہوتا ہے ان ایکوی جوائن روز آر جوائن on the basis of values of a common attribute between the two relations یہ مطلب کہہ رہا ہے کہ ایک 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 ایسا جوائن ہوتا ہے جس میں ساری تیبل کی ساری روز دوسرے تیبل کی ساری روز سے ملٹیپلائے ہوتی ہیں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دونوں تیبل میں common attribute ہوتا ہے اس کی base پر چیزیں روز ملٹیپلائے ہوتی یعنی ایک تیبل کی پرائمیری کی دوسرے تیبل کی فاران کی بیس پر ملٹیپلائے ہوتی تو یہ دیکھیں ایک بھی جوان بس کے لیے ایسا جوان ہوتا ہے جس میں ساری روز ساری ملٹیپلائے ہوتی ہیں لیکن column سارے آپس میں ملٹیپلائے نہیں ہوتے بلکہ کون سے ملٹیپلائے ہوتے ہیں جو کہ common ہوتے ہیں جیسے دیکھیں فکلٹی ڈیپل کے اندر فکلٹی ڈی اور کوئرس ڈیپل کے اندر فکلٹی ڈی دون اٹریبیوٹ دون اٹریبیوٹ کیا common ہے دوسرے یہ common جو اٹریبیوٹ ہے اس کی بیس پر جو ہے وہ کیا ہوگی کار ٹی اٹریبیوٹ لی جائے گی جب آپ کے جو اندر دو یا دو سے زیادر ٹی بلز کے اندر جو common اٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کی بیس پر جب آپ کا باتین پر لیتے ہو تو اس کو کہتے ہیں اٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ اتنی دفعہ ہی ڈسپلی ہوتا ہے جتنی دفعہ وہ مجود اگر اپنے دو ٹی بل اگر اپنے اٹریبیوٹ لیا ہے اٹریبیوٹ تو اس میں کیا ہوگا اگر اگر اٹریبیوٹ دو دفعہ دو دفعہ اگر جنرل فام نیکس کہتا یہ بھی سیم اکوی جوان کی طرح کام کرتا مطلب جو نیچرل جوان ہے یہ بھی سیم اکوی جوان کی طرح انہی سیرف کالم کی اپس کارٹ لیتا جو کامل ہوتے ہیں مطلب اکوی جو آن کے اندر بھی کامل جو اٹریبیوٹ ہوتے جو کامل اٹریبیوٹ ہوتے ہیں اندر ان کی بیس پر جو آن لیا جاتا ہے لیکن دونوں میں دیفرنس یہ دوستو جیسے اکوی جو اٹریبیوٹ بیس پر جو لیا جاتا ہے لیکن جو کامل اٹریبیوٹ ہوتا ہے جتنے تیب آپ آپ جو کرواتے جو لیکن اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ اپیر اون لی ون یعنی نیچرل جو اندر بی آپ جو کامل اٹریبیوٹ ہوتے ہیں ان کی بیس پر جو لیا جاتا ہے لیکن لیکن اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ ہوتا صرف ایک دفعی دکھائی دیتا ملٹیپل ٹائم دیتا جب ایک وی جو جو اٹریبیوٹ ملٹیپل ٹائم جو آٹپوٹ دکھائی دے رہا لیکن اٹریبیوٹ صرف ایک دفعہ دیتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھو اس اگزیمبل میں دیکھو آپ کامل اٹریبیوٹ سا آٹپوٹ ٹی بل کے اندر وہاں دیکھو آپ کو آٹپوٹ کے اندر فکل اٹریبیوٹ دیکھو صرف ایک دفعہ اپیر ہوا ایک سے مرتبہ اپیر نہیں ہوا ٹھیک ہوگی جی اگلی ٹائپ آڑی آڑی جو آٹپوٹ جو آٹپوٹ جو آٹپوٹ 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 یعنی کہتا جب آپ دو ٹی بل کے درمیان لیفٹ آٹپوٹ جو آٹپوٹ جو آٹپوٹ جو جو اس کے آگینس جو آٹپوٹ 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 سب ہی روہ سالکتھ نہیں ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایک آگے جو آپ نے چرونٹ ہے جب آپ نے کہا جنہا کو آپ نے سب آگے جوائن предлагا آگے پہلے لیکن student table کی صرف وہی رو select ہوں گی جو کہ course table کے اندر میچ کر دیں گے جیسے یہاں میں دیکھو یہ جو computer architecture ہے یہ دیکھو computer architecture کے اندر کیا کوئی student enrollment ہویا ہے نہیں تو کیا بلا computer architecture کے joe roe ہے وہ left لیکن چونکہ رائٹ سائیڈ والے ٹیبل میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا کوئی بھی نل آ جائے گا تو یہ مطلب ہے کہ لیفٹ سائیڈ والے ٹیبل کی تمام روز آتی ہیں لیکن رائٹ سائیڈ والے ٹیبل کی جو روز سکھی پہتی ہیں ان کی جگہ پہ نل آ جاتا ہے سیم ایسی لیے جاتا ہے پہلے ٹیبل کا نام آگے اپنی جوائن کے نام رائٹ سائیڈ اور آگے دوسرے ٹیبل کا نام سٹوڈنٹ اب کیا ہوگا آپ کی سائی رائٹ سائیڈ پہ کون سا ٹیبل ہے سٹوڈنٹ ٹیبل کی ساری رو سلیکٹ ہوں گی لیکن جو کوش ٹیبل جو کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس کی اگر کوئی جو رو ہے اگر وہ اگزیسٹ نہیں کر رہی تو وہاں پہ کیا جائے گا نل آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا گیا ہے نل آ گیا ٹھ ہے جو جو رو سے اگزیسٹ نہیں تھی کار رہی. بوکس رائٹ سائیڈ وے ٹیبل کی اگینس ٹیل اگینسٹ وہی نل ہو گئی ہ��ی لیکن دیکھو آپ کے رائٹ سائیڈ وástico جو رائٹ سائیڈ ویٹی ہوا کے آ آ چکی ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے رائٹ سائیڈ جوائن کس ٹی پہتی ہے جس کو ہم ہے آوٹر جن اس کو فل آوٹر جن بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے لیفٹ آوٹر جوائن اور رائٹ آوٹر جوائن دونوں کا مکچر ہوتا ہے scratching یہ ایک ایسا outer join ہے کہ in outer join all the tuples of left and right relations are part of the output یعنی آپ کی دونوں table کی یعنی جو left side والا table ہے اس کی بھی ساری rows اور right side والا table ہے اس کی بھی ساری ساری rows ہوئے ہیں اس کے اندر outer join کے اندر تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ دیکھو left side والا table کی بھی ساری rows آئی ہیں جو وہاں پہ نل تھی وہ بھی آئی ہیں اور جو آپ کی right side والا میں نل تھی وہ بھی آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کا مطلب left outer join اور right outer join کا combination کیا ہوتا ہے ہوتا ہے outer join ہوتا ہے تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے left side والا سارے table کی ساری rows اور right side والا table کی ساری ساری rows رکھتے ہو کے آتی ہیں outer join ہوتا ہے دوستو سمی جوائن ہی سمی جوائن ہی سمی جوائن کہتا ہے ان سمی جوائن فرسٹ وی ٹیک دہ نیشنل جوائن آف ٹو ریلیشنز دین وی پروڑک دہ اٹریبیوٹس اور فرس ٹیبل آنلی یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ سمی جوائن وہ ہوتا ہے جس میں ہم سب سے پہلے اپنے نیچرال جوائن کیا تھا بھلا جس میں کامن ایٹریبیوٹس کی بیس پر جو آپ ہم جوائن لیتے ہیں اور اون کامن ایٹریبیوٹس کی بیس بج vamm جوائن لیتے ہیں جو جو جوے ہوتا ہے تو ہوتا ہے سمی جوائن ہوتا ہے جس میں ہم سب سے بہلے دونوں ٹیبل کے اوپر نیچرل جوائن لیتے ہیں نیچرل جوائن لینے کے بعد پیر ہر موس میں سے مطلب کہ ہم اس میں سے صرف جو پہلے ٹیبل ہوتا ہے اس میں سے صرف وہی اٹریبیوٹ سریکٹ کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں مان لیں اگر آپ کے فرس ٹیبل کے اندر مطلب آپ نے سیمی جوائن کے اندر پہلے نیچرل جوائن لے لیا دونوں ٹیبل کا اب جب نیچرل جوائن آپ لے لوگے اس کے بعد مان لو آپ کے جو پہلے ٹیبل تھا لیفت سائیڈ والا اس میں فرض کرو پانچ اٹریبیوٹ آ رہے تھے لیکن آپ نے اس میں سے صرف دو سریکٹ کرنے تو آپ وہ دو سریکٹ کر لوگے باقی تین کو سکپ کر دوگے تو یہ ہوتا ہے سیمی جوائن جس میں آپ کے دونوں ٹیبل کا نیچرل جوائن لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو پہلا یعنی لیفت سائیڈ والا ٹیبل ہوتا ہے اس کے سارے اٹریبیوٹ نہیں دکھائی جاتے بلکہ صرف وہ اٹریبیوٹ دکھائی جاتے ہیں جو ہمیں نیڈ ہوتی ہے جن کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا سیمی جوائن اس کے بعد جاتا ہے آپ کی جوائن کی ٹیپ سارے ختم ہو گئی ہیں امید کہ آپ کو ٹیپس کے اندر تمام جوائن کی ٹیپس کی سمجھ آئی ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے دو سو ریلیشنل کلکرس کہتا ہے ریلیشنل کلکرس is a non-procedural form relational data manipulation language کہتا ہے یہ جو ہے نا ریلیشنل کلکرس بس کے لیے ایک نون پرسیجرل former relational data manipulation language ہے مطلب یہ ایک نون پرسیجرل relational language ہے کہ تب which the user simply specified what data should be retrieved کہتا ہے جس کے اندر یوزر یہ بتاتا ہے کہ مجھے کون سا data جو ہے وہ کیا کرنا ہے retrieve کرنا ہے but not how to retrieve it لیکن یوزر یہ نہیں بتاتا کہ کیسے retrieve کرنا ہے تو تین یہاں بھی باتیں اس نے کہی ہیں ریلیشنل کلکرس کے لیے کیا بلا پہلی یہ کہی ہے کہ ریلیشنل کلکرس ایک نون پرسیجرل لینگویج ہے دوسری اس نے بات یہ کہی ہے کہ اس کے اندر یوزر یہ بتاتا ہے what data should be retrieve کہ اس سے کون سا data retrieve کرنا ہے لیکن کہتا ہے but not how to retrieve it لیکن یوزر یہ نہیں بتاتا ریلیشنل کلکرس میں کہ مجھے یہ جو data retrieve کرنا ہے یہ کیسے retrieve کرنا ہے یہ نہیں بتاتا یہ ریلیشن کلکرس خود ہی خود ہی جو ہے specify کرتی ہے کہتا ہے it is an alternative standard for relational data manipulation language اور کہتا ہے یہ جو relation calculus ہے اب اس کے لیے alternative ہے کس کا procedural data manipulation language کا ٹھیک ہے نیکس کہتا ہے it has two following forms اس کی دو فارمز ہوتی ہیں پہلی ہے tuple oriented relational calculus اور دوسری ہے domain oriented relational calculus جو پہلی ہے tuple oriented اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بسکلی آپ آپ صرف وہ ہی tuple select کرتے ہو وہ ہی row select کرتے ہو جن rows کو آپ نے select کرنا ہوتا ہے مطلب جن کے اوپر آپ condition لگاتے ہو اور جن rows کے اوپر آپ آپ نے جو condition لگائی ہوتی ہے جن rows کے اوپر جن tuples کے اوپر وہ جو condition آپ نے دی ہوتی ہے وہ جن rows کے اوپر apply ہو رہی ہوتی ہے جن rows کے اوپر true کر رہی ہوتی ہے صرف وہ ہی rows جو ہیں وہ آپ کی کیا ہوتی ہیں select ہوتی ہیں کس کے اندر tuple oriented relational calculus کے اندر اب یہاں پہ دیکھو آپ یہ جو s ہے یہ آپ کا table کا نام ہے آگے یہ جو پی ہے یہ بس کے لیے predicate ہے predicate کہتا ہے condition کو جو آپ condition کہتے ہو وہ predicate کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آپ نے condition کیا لگا یہ آپ نے کہا آٹ ڈارٹ credits greater than 50 یا نہیں آپ کہہ رہے ہو مجھے صرف ان strengths کا data لے کیا ہو جن کے جو credits ہیں وہ کیا ہیں 50 سے greater ہیں تو یہ دیکھو آپ کے کہہ رہے ہو آپ basically condition لگا رہے ہو اپنے table کے اوپر اور یہ condition آپ کے table کے اندر جن جن rows کے اوپر apply ہوگی صرف وہی rows as a output آپ کو دکھائی دیں گی ساری rows select نہیں ہوں گی next آتا ہے domain oriented relation calculus یہ important نہیں ہے اس لیے آپ کا main topic ہے جو کہ next ہمارا سٹارٹ ہوگا اس میں صرف just only چھوٹا سا koncept دیا ہے کہ normalization کیا ہوتی ہے دوستو سن لیں اب گھوڑ سے normalization is a technique in which reduce or minimize the redundancy or duplicacy from the table بتا دیتا ہوں کیا میں نے کہا ہے کہ normalization basically ایک technique ہے جو کیا کرتی ہے آپ کے table کے اندر جو duplicacy ہوتی ہے جو redundancy ہوتی ہے مطلب جو ایسا ریکار table کے اندر جو بار بار repeat ہو رہا ہے تو کہتا ہے وہ سارے کا سارا data یا وہ سارے کی ساری tuples یا وہ سارے سارے columns یا attributes جو آپ کے table میں repeat ہو رہے ہیں کہتا ہے ان repeat ہونے والے data کو یا وہ اس duplicacy والے data کو جو ہے اپنے table میں سے remove کرنے کے لیے یا minimize کرنے کے لیے ہم جو technique use کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں normalization ٹھیک ہو گیا next کہتا ہے جی there are four types of anomalies کہتا ہے ہمارے پاس جو normalization ہے اس کے اندر four types ہوتی ہیں anomalies کی پہلی ہوتی ہے redenancy دوسری ہوتی ہے insertion تیسری ہوتی ہے deletion ant ہوتی ہے updation اس کیا مطلب ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے ہم اپنی یہ جو normalization ٹکنیک ہے اس کو apply کیوں کرتے ہیں چار basis پر تاکہ ہماری پہلی چیز کیا کہ ہماری table کے اندر redenancy جو ہے وہ remove ہو جے second جو ہمارے insertion کا operation ہے اس کے اندر جو problem ہوتی ہے وہ ختم ہو جے تیسرا deletion کے دوران جو problem ہوتی ہے وہ ختم ہو جے اور چوتھا updation کے دوران جو problem ہوتی ہے وہ ختم ہو جے یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ جو normalization ٹکنیک ہے یہ آپ کی ان چار different operations کو کے اندر جو problems ہوتی ہیں ان کو remove کرنے کے لیے جوز کی جاتی ہے آگے کہتا ہے normalization is not compulsory لیکن کہتا ہے normalization کمپلسری نہیں ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہی کرنا پلائے کہتا ہے ہاں اگر ضروری ہوا تو apply کر لیتے ہیں اگر ضروری نہ ہوا تو apply نہیں کرتے اگر وہ کہتا ہے it is performed after the logical database design کہتا ہے یہ جو normalization ہوتی ہے یہ تب apply کی جاتی ہے جب آپ اپنا logical database design جو ہے وہ تیار کر لیتے ہو next کہتا ہے جی normalization process کہ یہ normalization process کیسے کی جاتا ہے کہ there are different forms or levels of normalization کہتا ہے ہمارے پاس normalization کی different types ہوتی ہیں different forms ہوتی ہیں different levels ہوتی ہیں they are called as first second and so on مطلب کہتا ہے جس میں first normal form پہلی اس کی type کا نام ہے first normal form second normal form and so on mean آگے بھی اس کی different types ہوتی ہیں جس کو ہم third normal form کہتے ہیں fourth normal form کہتے ہیں fifth normal form کہتے ہیں اور bcnf یعنی boys code normal form کہتے ہیں یہ different اس کی type normalization کی جو ہماری کیا کرتی ہیں different level پر ہماری duplicate c یا redundancy جو ہے table میں سے remove کرتی ہیں آگے کہتا ہے each normalized form has certain requirements or conditions کہتا ہے یہ جو normalization کی جتنے بھی forms ہیں جتنے بھی اس کے یہ جو types ہیں کہتا ہے ہر types کے پاس different requirements اور different conditions ہوتی ہیں which must be fulfilled gene کو کہتا ہے fulfill کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہم آپ کو lecture کی سمجھ آئی ہوگی ڈھینکیو سو میٹیلن گایز ٹیک کیر اللہ حافظ